وَأَحَلَّ اللَّهُ رِبًا يَعَحَلَّ مَ الرِّبًا اسٹیٹ بینک کی طرف سے نافذ کرتا ہے دنیا میں انٹرنیشنل باڈیز نے بنائے ہیں اس کے اور پاکستان کے اندر جو بھی قوانی نافذ ہیں بینکاری کے حوالے سے اسلامی بینکنگ کے اس کی روشنی میں جائزہ لیتے ہوئے بینک کے اندر مکمل شریع کمپلائنس کی جو بھی ذمہ داریاں آتی ہیں اس کی دیکھ بال کرتے ہیں ہم لو اور ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام صحیح طریقے سے انجام پایا جا سکے ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ اسٹیٹ بینک ایک ریگولیٹر ہے یعنی کہ ایک نگران ادارہ ہے کسی بھی ملک کے اندر معاشی نظام کی نگرانی کرنے کے دو بڑے ادارے ہوتے ہیں ایک بینکاری کی نظام کو دیکھ رہا ہوتا ہے جسے ہم اسٹیٹ بینک کہتے ہیں اور ایک دیگر مالیاتی اداروں کی نظام کو دیکھ رہا ہوتا ہے جسے ہم سیکیورٹیز این ایکسچینج کمیشن کہتے ہیں یہ دو ادارے بنیادی طور پر نگران ادارے ہوتے ہیں یعنی ریگولیٹرز ہوتے ہیں تو سوال یہ آتا ہے کہ پاکستان یا دنیا بھر کے تمام مالک میں ریگولیٹر یعنی سنٹرل بینک صرف ایک ہے اور وہ نگرانی کر رہا ہے دو نظاموں کی ایک کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے ایک اسلامی بینکنگ سسٹم ہے تو عملی طور پر یہ کیسے ممکن ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے لیکن اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ سنٹرل بینک نے بقاعدہ طور پر اس نظام کو بنا کر اس کی پولیسیاں بنا کر اپنے بورڈ آف گورنر سے اپروف کرانے کے بعد اس کا ایک لائے عمل الگ بنایا ہے جس کے تحت وہ اس نظام کو چلاتے ہیں اور یہ نظام کا اس طریقے سے چلانا یہ ایک حد کے جانے کے بعد جب اسلامائیزیشن ہوگی مکمل طور پر نظام کی تو اس وقت یہ ہوگا کہ سنٹرل بینک وہی رہے گا لیکن جو سسٹم ہمارے یہاں چل رہا ہوگا سوڈی وہ بدل کر پورے اسلامی میں بتلے گا تو عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک میں ایک ہی سیکٹر کے اندر دو نگران ادارے ہوں اس لئے کہ ان کے آپس میں جو آپس میں جو ان کے اختلافات اور اور لیپنگ رول ہوں گے اس سے کسی بھی طریقے سے ہم ایک گوڈ گورننس یہ اچھا نظام نہیں چلا سکتے تو اس لئے دنیا بھر میں یہ طریقے کارتے ہوا کہ بجائے اس کے کہ ہم دو ریگولیٹری آثورٹی لائیں دو نگران ادارے لائیں ایک ہی نگران ادارے کے اندر ایک شعبہ قائم کیا جائے جس نے اسلامی طریقے سے کام کرنے والے اداروں کو دیکھنا ہو اس کے لئے ماہرین تیار کیے جائیں اختصاصی طور پر چنانچہ پاکستان میں بھی اس وقت اسلامی بینکنگ کا جو ادارہ سینٹرل بینک کے اندر اسلامی بینکنگ کا جو یونٹ ہے وہ بالکل علیدہ ہے اور اس کے اندر اس کی نگرانی ہوتی ہے اور وہ ایک اگزیکٹیو ڈیریکٹر کے تحت کام کرتے ہیں ان کی پولیسیز اور ان کی پروسیجرز الگ ہیں اور ایک اہم بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ چونکہ علماء اکرام نے آج سے تقریباً تیس چالیس سال پہلے مختلف تجربات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک رات میں یہ اوور نائٹ چینج جیہاں جسے ہم کہتے ہیں کہ بیق جنبش قلم تبدیلی لانے کا جو طریقہ کار ہے اس وجہ سے تجریج کے نظریہ کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ دو نظام ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور ایک نظام کو بڑھاتے رہتے ہیں اس کی پشپناہی سرپرستی کرتے ہیں نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ یہ نظام دوسرے نظام کے اوپر بلاخر حاوی ہو جاتا ہے اور پھر دوسرے نظام کو ختم کر دیا جاتا ہے کسی بھی انسانی معاشرے میں یہ ممگن نہیں ہے عملاً کہ ایک رات ان کا پورا چلتا ہوا پورا ایک اسٹیبلش سسٹم جو کہ پچاس ساٹھ سال میں اسٹیبلش ہوا ہو اس کو بے ایک جنبیش قلم ختم کر کے ایک نیا نظام لائے جائے عملی طور پر لوگوں کے اس کے قبول کرنے میں اس کے حوالے سے جو نظام بنے ہوتے ہیں قانون بنے ہوتے ہیں عدالتی سسٹم بنے ہوتے ہیں کنٹرول کی جو چیزیں بنی ہوتی ہیں اس سب کا ایک رات میں تبدیل کرنا عملی طور پر ممکن نہیں ہے دنیا میں ایسے تجربات بھی ہوئے ہیں جو کہ بالاخر ناکام ہوئے انیس سو ستر سے اسی کی درمیان کی جو دو دہائیاں ہیں ان دونوں دہائیوں میں یہ تجربے ہوئے تھے لہٰذا انیس سو اسی کے پچاسی کے بعد سے اور نوے سے لے کر آج تک جس میں ہم اسلامی بینکاری کا تھرڈ جنریشن کہتے ہیں اس کے اندر یہ طریقہ کار رکھا گیا کہ سنٹرل بینک کے اندر الیدہ دپارٹمنٹ الیدہ شعبے قائم کے جائے اس کی وجہ سے سنٹرل بینک دونوں اداروں کو الگ الگ طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے لہذا اس میں کوئی قابل سوال یا قابل اشکال بات نہیں ہے